نمشکر دوستو میرا نام ہے تلگری میں سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے چینل پرکشا درشتری پر پرکشا درشتری جو کہ رکھتا ہے پرکشاوں پر پینی نظر اور انہی نظروں کے ساتھ میں ابھی ابھی ایک بلکل تاجہ تاجہ سوچنا آئی ہے کہ آج شام کو یوپی نے اتر پردیش عدینہ سیوہ چین آئیوگ نے ایک وگیاپن نکالا ہے کس کے لیے وہ نکالا ہے انہوں نے سواست کاری کرتا مہیلاؤں کے لیے یعنی NRHM کی جو بھرتی تھی وہ آپ کی یاد چکی ہے most awaited بھرتی اب تک یہ مانی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو جڑا دیکھتے ہیں اس ویڈو کو ویڈو اگر پسند آتا ہے اس ویڈو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا ہماری چینل کو کیونکہ ایسا بہت ساری updates ہم آپ کو لگاتار دیتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس بھرتی میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس سے related جتنی بھی آپ کے پاس نئی خبریں آتی ہیں اسے related جو study material ہے اس کو لینے کے لیے اس کو download کرنے کے لیے اس کو purchase کرنے کے لیے آپ ہمارے google play پر جا کر آپ ہماری application پرکشا درشتی کو آپ وہاں سے download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جانا share کرتے ہیں بینہ کسی دیری کرتے ہو کہ اس میں کیا کیا ایسے points ہیں جو کی ہمیں یہاں پر یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو بھرتی کس کی ہے سواست کاری کرتا کی ہے مہیلاؤں کے لیے especially کس کے لیے یہ مہیلاؤں کے لیے ہے یہ بھرتی ٹھیک ہے اور اس کی جو انتیمتیتھی ہے basically وہ کیا ہے وہ 5 جنوری 2022 تک کے لیے آویدن مانگے گئے ہیں اور آویدن میں سنشودن کے انتیمتیتھیں کتنی آپ کی یہ ہے 12 جنوری 2022 کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی date کی بات ہو گئی اور آپ ہمیں یہاں پر بات کریں دیکھو ایک بہت جو اس میں جو most important جو اس میں update ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھرتی ہے اس میں جو total پد ہیں وہ کتنے ہیں وہ 9212 پد ہیں کتنے پد ہیں 9212 پد ہیں یہاں پر اور جو اس میں سب سے جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ جس candidate نے پرارم بھی کہا تھا پرکشہ جو تھی آپ کی یعنی preliminary eligibility test جس کو ہم پیٹ بولتے ہیں پیٹ 2021 جس نے دے رکھا ہوگا خالی وہی بچہ ہی eligible ہوگا اس بھرتی کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو چیزیں آگئیں آپ کی ایک تو وہ مہیلہ ہونی چاہیے دوسری بات اس نے پیٹ 2021 کا اس نے exam دے رکھا اس کے score کے آدھار پر یہ بھرتی کی جائے گی تو اس میں کیول وہی بھرتی وہی عبیتی آ سکتے ہیں جو کی پرارم بھی کر رہا تھا یہ test جو ہے جو ہمارے جو پیٹ ہے اس کا exam اس نے دیا ہے یا پھر اسے score card اس کو ملا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیا چیز ہے یہاں پہ دیکھو اور جو اس کے main points ہیں وہ بھی میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں اور کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے ایک اور جو بات ہے وہ کی online ہوگی یہ ساری ساری بھرتی اس میں جو آپ کے عویدن ہوگا کس طریقے سے ہوگا وہ online مادہم کے تروی کیا جائے گا تو کوئی اور مادہمیاں پر نہیں لیا جائے گا اور اس میں کیا کیا main points ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کبھی آپ فورم کو بھریں گے تو فورم بھرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا registration number کے ساتھ آپ کا جو پرمانی کرن ہے login جیسے ہی آپ کریں گے پیٹر registration number کے ساتھ میں تو آپ کی جتنی بھی details ہیں وہ ساری ساری آپ کے یہاں پر اپنے آپ ہی آ جائیں گے اس کے لئے جو آپ کو بھرنا ہے وہ دیکھو اس میں کیا کیا چیزیں آ جائے گی اس میں registration number جنمتی تھی لینگ اتر پردیش کا مول نیواز جو بھی domicile آپ کے پاس ہوتا ہے یا پھر جو آپ کی category ہے جو بھی آپ آرکشت شینے میں آتے ہیں یا پھر آرکشت جنجاتی میں آتے ہیں تو وہ ساری details آپ یہاں پر بھر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اسے login کر لیں گے اس کے لئے کیا ہوگا آپ کے register number اور register mobile number یا email پر آپ کو ایک OTPI کو اس OTPI سے آپ اسے fill کر کے آپ login کر سکتے ہو اور دیکھو اس application میں کیا کیا ہوگا جیسی آپ اس چیز کو بھاریں گے یہ ہے یا جیسی آپ نے login کیا تو آپ کا نام پتہ پتی کے نام یا انتر پردیش کا مول نیوازش اس کے لئے ملے کے لئے یہاں پر کہے ہیں اس سے اب資 سنو کا وکلپ کا چین کرے گا اور اس کے بعد جو بھی آپ کا بورڈ ہے جو بھی آپ کا وشش دیالہ ہے جو بھی آپ کو اترین کرنے کا برشہ وہ سب آپ کو بھرنا پڑے گا اور ایک ویریفیکشن کوڈ آئے گا اس ویریفیکشن کوڈ کے ساتھ میں آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اس میں فوٹو لگے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو فارم وغیرہ بھیجنا کی بسکلی آپ کی ڈیٹیل ہے یہ آپ کی گھوشنا ہے کہ آپ جو بھی جیسے بھی اپنے جو فارم جو بھرا ہے اس میں جو بھی گھوشنا پتر ہوگا اس کے ساتھ میں کہ میں یہ اتر پردیش کا مول نیواز ہوں میں اپنے سارے ہوش آواز میں ساری چیز کر رہو تو ساری چیز آپ یہاں پر فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس کی رہی بات تو یہاں پر فیس جو ہے وہ آپ سے کس مادم سے لے جائے گی یا تو کریڈٹ کارڈ ڈیابیٹ کارڈ انٹرنٹ بینکنگ یا ایس بی آئی کے ایچ آلان کے مادم سے آپ کی فیس جو ہے وہ بھری جا سکتی ہے ٹھیک ہے فیس کتنی ہے فیس ہے یہاں پر بہت زیادہ مہنگی بلکل بھی نہیں ہے یہ فیس کتنی ہے ماتر ماتر زیرو ہے کس تنی ہے زیرو فیس ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کی کیے نہ ہو لیکن اس فارم کو بھرنے کے لیے آپ کو آن لین پرکریہ شلک آپ کو دینا پڑے گا جو کی ہے پچیس روپے ماتر کتنا ہے پچیس روپے ماتر آپ کا ٹوٹل فیس یہاں پر لگنے والی ہے ٹھیک ہے نو ہزا دو سا بارہ پر ہے یہاں پر بہت ہی ضروری بات یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ گلتی کس کے چیز کی ہو سکتی ہے تو جو بھی آپ کی گلتی ہے بسیقلی آپ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی گلتی ہے ایسی ہوگی جو آپ اسے آپ سنشودیت کر سکتے ہو وہ کیا ہوگا ہے تو جیسے آپ کے نام میں سپیلنگ کی کوئی مسٹیک آ رہی ہے یا فادر نیم میں اگر کوئی مسٹیک آ رہی ہے پترہ چار کا پتہ یہ سب چیز اگر آپ کو چینج کرنی ہے تو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں ای ڈبلیو وغیرے جو آپ کی کٹیگری اسے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں جسے آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھو آپ یہاں پر ہے بھلتی کی جو جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ کیا کہ دی رکھا ہے کہ مہانی دیشک پریوار کلیان کی طرف سے بھلتی آپ کی ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں کیا کہ چیزیں ہیں سوازتک کارگلتہ مہیلا کی ہے 21,700 سے لے کر 79,100 روپے تک آپ کا ویتن مانے یعنی کی جو آپ کا جو ویتن ہے وہ کس میں آئے گا وہ میٹرکس لیول 3 میں آنے والا ہے ٹھیک ہے 18 سا 40 18 سال سے لے کر 40-40 سال تک کی ایج ہوگی یہاں پر اور یہ جو ایج ہوگی یہ آپ کی ایک جولائی 2021 کے حساب سے مانی جائے گی کس کے حساب سے مانی جائے گی ایک جولائی 2021 کو آپ کی آئیو 40 سال سے زیادہ نہ ہو اور 18 سال سے کم نہ ہو ٹھیک ہے اس میں اور کیا کہ چیز دے رکھی ہیں کہ آپ کا جو انارکشت لوگوں کے لیے یعنی جو جنرل کٹیگری میں آپ کے 4800 پیسٹ آپ کے فارم سو فیل ہوگے یعنی یہ 4800 پیسٹ آپ کی سیٹس ہیں ایسی کٹیگری کے لیے 1346 ہے یعنی نسو چیز جن جارتی کے لیے 420 اور انہی پچھڑ آور گیا جو وہ بھی سی ہے اس کے لیے 1660 سیٹ ہے آپ کو دی گئی ہے ایسی کٹیگری میں 921 سیٹوں کا آرکشن کیا گیا ہے یعنی کل سیٹوں کا 10% آرکشنیاں پر کیا گیا ہے تو انہی ٹوٹل پد کتنے آپ کے 9200 بار ہے آپ کے ٹوٹل پد ہے ٹھیک ہے اور اس میں اور کیا کہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ستنترتہ سنگرام سینانی کے آشت ہیں اگر تو آپ کے لیے اسپیشلی 184 پدوں کی ویوستہ ہاں پر کی گئی ہے جو سہنی ویوجیت ہے یا بہت بہت سہنکت ہے ان کے لیے بھی 460 پدوں کی ہاں پر ویوستہ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہے اس کی main main details اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ exam کس طریقے سے ہوگا انیوار ارہتا کے لیے ہاں یہاں پر main آ جاتے کہ ہمارا جو eligibility criteria وہ کیا ہے eligibility criteria میں دو پوائنٹس ہے پہلا تو ہے کہ مادمک شکشہ پریشت سے انٹرمیڈیٹ کی پریششہ کر رکھی ہو انٹرمیڈیٹ یعنی کی باروی کلاس آپ نے پاس کر رکھا انٹر کالیج کا جو آپ کا باروی کلاس ہے وہ آپ نے اسے پاس کر رکھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سال چھے مہینے اور دو سال یعنی ایک سال چھے مہینے کا کورس ہو چاہے دو سال کا کورس ہو جو کی ہے آپ کا کس چیز کا سہایک nurses and midwives جو اے 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 نم کا جو بیسیکلی کورس ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس میں ایک جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ پرسوٹی سے سبمندت جو جسے ہم کہتے ہیں نا گائنوکالوجی جو ہوتی ہے کہ کیا بولیں گے اس کو جو گربہ دھارن جو ہوتی ہے نا بیسیکلی پریگنٹ جو لیڈیز کا جو ایک کورس ہوتا ہے اس میں چھے مہینے کا وہ آپ کو یہاں پر کرنا اس میں انیوار ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وریتہ کس کس کو دی جائے گی وریتہ دی جائے گی اس کو جو کہ پرادشک سینہ میں کم سے کم دو سال کے عوضی تک سیوا کر چکا ہو اور یا پھر جس نے نسی سی کا بی لیول کا بی گریڈ کا جس نے سیڈوکیٹ حاصل کر رکھا ہو ٹھیک ہے آئیو سیما جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ اس کلنگڈر ورش کی پہلی جولائی کو 18 سال کی آئیو منیمم ہے اور 40 سال سے زیادہ کی آئیو نہ ہو لیکن باقی جتنی بھی آپ کی جو بھی کٹیگری ہے کٹیگری بائز آپ کو عمر میں جو چھوٹ ہے وہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو میکسیم کتنی ہوتی ہے پانچ سال کے آس پاس تک ہوتی میرے خیال سے اتنا آپ جانتے ہی ہیں اور باقی چائن کار ہاں یہاں پر آپ کو جو پیپر ہوگا کس طریقے کا ہوگا سیدھے سیدھے آپ کی لکھت بھرتی ہوگی کیسے ہوگی سوری لکھت پرکشا ہوگی چائن سیدھے بھرتی رہتی اور اس سب کے علاوہ کیا چیز ہے کہ آپ کا ساکشات کا جیسے آپ کا بند ہوگیا تو نہیں کہ کوئی بھی انٹرویو آپ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے بیس پر آپ اس اگزام کو دیں گے اور اس میں چیز جو ہے کہ اگر ان کی جو سیٹس ہیں جو ان کے سیٹس ہیں ان کے ایک limit ہوتی نا ہر ایک گورنمنٹ کی exam کو دلانے کے لیے اس limit سے زیادہ اگر آپ کی ساری سیٹس جاتی ہیں تو اس condition میں کیا ہوگا کہ normalization کا بھی ہاں پر method use کیا جائے گا normalization کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک separate video دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر normalization کا use کیا جائے گا اگر آپ کی جو سیٹس ہوتے زیادہ ہوتی جیسے اگر دو شفٹ میں مال لوگر paper کرانا پڑ جاتا ہے تو اس category میں یہ چیز آئیں گے ٹھیک ہے اور اس میں کیا آتا ہے کہ پرکشہ یوزن اور particleم کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو particleم ہمارا کیا کیا ہونے والا ہے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں پرشنوں کے سنکھے وہ سو ہونے والی ہے total سو question ہوں گے سو ندھاری تنک ہوں گے دو گھنٹے کا آپ کو سمیہ دیا جائے گا یہاں پر سب سے بڑی بات کیا ہے negative marking ہے یہاں پر کتنی ہے negative marking وہ ہے 25% کی means اگر آپ کا ایک غلط answer اگر ہو جاتا ہے تو ایک بٹے چار answers ایک بٹے چار جو آپ کے مارک سے وہ کاٹ لیے جائیں گے جیسے ہم ایسے کہیں کہ آپ نے چار غلط answer دے دیئے اور ایک آپ نے صحیح answer دے دیا تو یہ آپ کے دونے دونے آپ کے zero ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے جب بھی آپ question کریں گے یہ ہمارے پر سامنے syllabus ہے syllabus میں دیکھیں کیا کے چیزیں آتی ہیں بیسکلی جتنا بھی syllabus ہے یہ آپ کو nrchm کے website پر آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوے یہ جو pdf ہے یہ میں آپ کو pdf اس ویڈو کے end میں میں آپ کو یہاں پر provide کرا دوں گا ٹھیک ہے تو basically اس میں normal science ہے اور آپ کا جو a&m سے related جو ہماری جو جتنے بھی ہمارے topics ہیں وہ سارے topics ہیں ہمارے covered ہوں گے cut اور گھاؤ کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے ساب دور کریں گے بچوں کے شارعق منوے گینے ساماجی کی کاس کس طریقے کے وشیش طریقے کے جو استنپان ہوتے ہیں جو نوزاد ششو کو جو دودھ پلانے کا جو ایک method ہوتا ہے basically تو ان سب چیزوں کے بارے بات کی جائے گی ماسی چکر کے بارے بات کی جائے گی کشورگلی رون سکش ہے جو بھی اس کا جو a&m کا جو basic آپ کا جو syllabus ہے وہ سارا آپ کے یہاں پر cover کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کے چیزیں دیکھو جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر شفٹ اگر آپ کی ایک ساتھ ایک دن میں اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا کیا جائے گا تو ایک سے ادھیک شفٹوں میں ہوگا اور اگر ایک سے ادھیک شفٹوں میں اگر ایوجت کی جائے گی پرکشا تو اب بھی حلتیوں کے سکور کے normalization کے پرکریا لاغو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں نے آپ سے پہلی بات کر لی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں خاصے ہیں باقی سارے ایک سارے چیزیں وہی ہیں جو normally ہر ایک form میں بھرے جاتے ہیں تر پھر انتظار کس بات کا ہے انتظار بس اس کا ہے کہ بھرتی آپ کی آ چکی ہے form کو fill کیجئے اور maximum آپ اپنے efforts ڈالیے پرکشا درشتی آپ کی مدد کرنے کے لیے لگاتا تطپر ہے آپ کے ساتھ میں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے سامنے میں پرکشا درشتی کی طرف سے آپ کو یہاں پر اس بھرتی کے لیے بہت سارے content آپ کو پلوپد کر آ دی جائے اس کے لیے آپ ہماری application کو بھی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک youtube channel ہے پرکشا درشتی کے نام سے ہی آپ اس کو بھی بسکلی آپ یہاں پر آپ اس ویڈو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے یہاں سے subscribe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری وہ جو ہماری جو latest جو آپ کی بھرتی آئی ہے ناریچم والوں کی سوازتر سکشا ویباغ میں آپ کی جو بھرتی آئی ہے اس کی یہاں پر ہم نے بات کی ہے آپ سے تو یہ ویڈو آپ کو کیسے لگی رہی ہے کمنٹ سیکشن میں جورو بتائے دیئے گا اگر ویڈو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دینا اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم